دو ویڈیو ایم پی تری سی ڈیز حاصل کرنے کا مرکز کنویر سی ڈی پوائنٹ چونک ٹائگر گچھ راوالا آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو سرکار کی سپڑو راہوں کو سجانے دو سرکار کی مد ہے مفر کو سجانے دو مفر کو سجانے دو بلند بازنال اللہ یا رسول اللہ جشن عید ملاد النبی نبی کا ملاد نبی کا ملاد شیطان درشتے دار شیطان کا رشتے دار اور میرے آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو یارو سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو صل اللہ علیہ وعلا علیہ وعصہابہی اجمائینا و بارکہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ میرے نہیتی باجب الہترام بزرگو دوستو پیارے عزیز سنی بریلوی بھائیو السلام علیکم السلام عجدی اے عظیم الشان روح پرور باطل سوس ایمان افروز پیاری پیاری محفل تنورانی اجتماع اپنے آقا و مولا دی یاد رچت حضور دی شان دے دنکیں بجان واسطے سجنے کا دے جیری آیاء مقدسہ ماتوارے سامنے تلاوت کیتی ہے خالی کے کائنات جلہ مجدہو نے اپنی پاک طیب و طاہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید چرشاد فرمایا یا یوہناس سونیاں کائنات تجرینے والے لوکانو انسانانو کہہ دے قد جا اکم برحان من ربکم تحقیق تو آڑے رب واللہ آئی تو آڑے والدلیل برحان و انزلنا الیکم نورا مبینا گج کیا کھو سبحان اللہ کیا کھو سبحان اللہ فرمایا اور سواڑے وال پیجیا سواڑے وال آیا نورا مبینا گویا چمکا ماردہ ہویا نور چمکا ماردہ ہویا جیڑے تے نور ماندے ہو گج کے نور دے لفظ سے بولو جیڑے نور دے من کرنے ہونا انہوں تکریف دین واسدے میں تیار نہیں بولو چمکا ماردہ ہویا نور آیا سبحان اللہ تو آؤ ساڑھا عقیدہ سنو کہیا جاہلانو ساڑھے عقیدہ ابھی نہیں پتا راتی ایک جاہل غیر طیب مولوی غیر طیب طیب نہیں بلکہ خبیص صحیح بات ہے آکھے جی جس سنی جیڑے نے حضور دی بشریتہ انکار کردے نے میں ٹیلج کرنا ایس غیر طیب مالوین ہوں کہ سنیہ دی کوئی کتاب سابق کر جس دے سنیہ نے نبی کریم دی بشریتہ انکار کی تا ہوں آسن میرا عقیدہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساڑھے نبی بشر بھی نہیں تے نور بھی نہیں میں اس طرح پہلے بھی دست چکے ایسے جگہ ہوتے وہ کسے نو جناب جن سنگیہ نے کانوے سے جناب جی روندہ بڑا پایا ہوئی تے علیہ دا بات ہے آج روندے بڑے کنہ ہی چو کر دے تو سرہ ساڑھا عقیدہ کیے ساڑھے نبی بشر بھی نہیں تے نور بھی نہیں بشر بھی نہیں تے نور نور بھی نہیں لیکن جویں بشر اے مانگ دے نا بڑھ رو پار والی نسل شیطان دا پائی وال جویں نبی نوے بشر مندے آسا نبی نوے بشر نہیں مندے اے پڑھا کیاں دے اے پڑھ دے ایت کل اننا ما آنا باجارون میں سلوکم راتی بھی پڑی ساو اے سگار تے یہ مولوی نے کل اننا ما آنا باجارون میں سلوکم اہے بے خودی اللہ نے نبی نوے آکھی آئے اے نبی تجھی کہا دے اے اے میں بھی تو آڈے انگرہ بشر رہا ہوں آہ خدا دی قسم اے میرے تے تیرے نبی دی بشریت کوئی تیرے میرے برگی نہیں جو ہے تسیہ گونجنا آپ تشریہاں کہا دے اے نبی دے بھی دو ہی ہاتھاں تے میرے بھی دویاں نبی دے بھی دو پیر تے میرے بھی دویاں نبی دی آمی دو اکھاں تے میرے آمی دویاں ہو گیا آسی اکو جہیں ہے تیرا بیڑا گھر کے جاننا کو کتریاں نبی دی مثل اندہ دعویٰ کر دئی ذات دی کوڑ کر لی بولو ذات دی اور آہ حوالہ میں دیوہ خدا دی قسم اگر حوالہ غلط ہو بے جو سزا چور دی سو میری تے دے حوالہ ٹھیک ہو بے تے نبی کریم دا خدا دی قسمہ سچا تے پکا آشک بانا کیا ہوں دی مسلک اہل سنت بریلوی نے اختیار کر جاؤ آسم پہلا حوالہ ابو نعیم تے تبرانی ویچ اور حجات اللہ علی العالمین اللہ ما نبھانی رحمت اللہ تعالی لہ دی کتاب نوٹ کرو کہ اسٹا پر لو جا کے اپنے خدیث ملوانے پوچھو کہ ابو نعیم تے تبرانی ویچے جناب حدیث ہے بے کہ نہیں اور حجات اللہ علی العالمین ویچ اللہ ما نبھانی دی کتاب ہے چھے حدیث ہے بے کہ نہیں کیری حدیث میرے تے تیرے نبی کریم دی بارگاہ دندر ام المومنین عائشات السدیقہ بنت سدیق محبوبہ محبوبہ رب العالمین کہ وہ سبحان اللہ اجنی جرہ محبت ہے سبحان اللہ خواج مدینے والا بھی لازی ہو جائے کہ وہ سبحان اللہ میرے تے تیرے نبی کریم دی زوجہ مطارہ تمام مومنہ دی اممہ تمام مومنہ دی بولو مومنہ دی کہ جنا مومنہ نے اپنی ماں دی گلنوں منے ہوتے جناب دی حلال زادے جنا اپنی ماں دی گلنوں نہیں مننا تا دی حلال زادے ہو سکتے عائشات السدیقہ بنت سدیقہ بنت سدیقہ محبوبہ محبوبہ رب العالمین آپ فرماندیاں پہیاں نے ابو نائم تطبرانی وچ اور جناب حجات اللہ علالہ العالمین وچ اے حدیث موجود ہیں عائشات السدیقہ اور زکار فرماندیاں نے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ جنبہ سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے جبریل حاضر ہوئے میرے تھے تیرے کملی والے آقا فرما میں نے یا جبریل ہو اے پیارے جبریل عرض کی تیلب بھئی کا یا رسول اللہ اے کملی والے ہو ود و ہاتھ چہرے والے ہو واللہز یا پیار یا ذرفہ والے ہو بل پجا دی پیاری پیشانی والے ہو یا سیند یا مبارک تے سونے دنبا والے ہو علم نشرا دے پیارے سینے والے ہو وما ینتی کو انلہوا دی پیاری تے سونے زبان والے ہو والے اثر دے پیارے زمانے والے ہو لا عمروں کا دی پیاری جان والے ہو یا دللا دے مبارک تے سونے پیارے حتھا والے ہو و جھلا دے چہرے والے اے رب دے پیارے حبیب سونیاں کی حکمیں فرمایا جبریل ایک گلد دس عرض کی تھی سونیاں فرماؤ آج میں نوپے کہنے ہو گلد دس سارے جہانویاں گلد دس ایک گلد دس کے بڑے بڑے جہان ریکھیں نہیں زمینہ تبھی پھرے آئے آسمانہ تبھی پھرے آئے مشرق و مغرب پھرے آئے جنوب و شمال پھرے آئے اور زمینہ تبھی آسمانہ تبھی سیر کی تھیا اور شدہ تبھی ملتحاتے بھی پھرے آئے جنت بھی بیکھیا بائنا ساری دیکھیا کوئی میرے ورگاوی بیکھیا گی کوئی میرے ورگاوی پر اوس وقت دے اگر چودنی پندرنی صدیدی جھوٹ ملوانا حرام خور جے مولوی ہوندہ اوس ویلے تے پوری طور سے کینگ بجا کے کیچھڑ دا اے جگہ دے پیر تسی پہ کہندے ہو کوئی میرے ورگا بھی بیکھی آئی آ دیکھو ہا سراپا میں تو آڑے ورگا تو آڑے سامنے مجھو گو 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 تیرا نہ سو جائے نہ لے تیری کینگ دا خانہ خراب ہو فیجڑی راز رو باش دی رہی ہے تیری کوئی بیدہ بہن دا تے پکھ دا نا تے کہا چھڑ دا اے جگہ دے پیر تسا آ پہ ہی قرآن دے چاہ کیا تے اللہ دے کہیں تے آ کیا کل اننا ما آنا باشاروں میں سلوکم گو 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 گومتو باغ سے رو دی گو 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 گلی چلنی شروع جائی دی اے جگہ دے پیر تسا آ پہ ہی تے رب دے فرمانتیا کہ میں بھی تو آڑے بھنگ رہی بش رہوں تے اے پہ کہنے کوئی میرے ورگاوی سوڑا وے کئی پر کوئی بیدہ دوندہ تے بک دا بکواس کردہ قسم رب دیو تے جبریلے ہو کیے بولو جبریل سی ہاتھ بن کے عرض پیاتر دیا رسول اللہ اے سوڑیا میں نوپے کندے ہو بڑے بڑے جہان دیکھے نی بڑے بڑے نبی دیکھے نی کوئی میرے ورگاوی سونا نظر آیا ہی جبریل آت بن کردھ کردے سوڑیا قلبت الارضہ مشارقہا ومغاربہا فلم عجد رجل الافضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ سونیاں مشرق سارا پھریا ماں مغرب سارا پھریا ماں جنوب سارا پھریا ماں شمال سارا پھریا ماں زمینہ دیاں تیماں بھی پھر کے بے کھیانی آسمانہ دیاں بلندیاں بھی پھر کے بے کھیانی صدرات الملتحات بھی گیا ماں جنبی بھی سیر کی تیاں بڑے بڑے انسان بے کے بڑے بڑے ملائکہ بے کے بڑے بڑے انو بے کے آدم صفیح اللہ میں بے کے نونجیح اللہ میں بے کے ابراہیم خلیل اللہ میں بے کے اسماعیز ابیح اللہ میں بے کے موسیٰ قلیم اللہ میں بے کے عیسیٰ روح اللہ میں بے کے سیدہ یوسف میں بے کے سیدہ یقوب میں بے کے حضرت علیاس میں بے کے حضرت حرون میوے کے حضرت شیس میوے کے اے سوریاں بڑے بڑے نبی میں کھلے کائناس ساری پھر کے بے کیا پر سونیاں تیرے ورگا نظر آیا ہی نہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ لے وجہ دے چاہ کے ایسے گل نجدوں بیان کرے سن دینے پر دینے تو وجہ دے چاہ کے کہن دینے او یارو ایک روز جبرائیل سے ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم او یارو ایسے گل نجدوں بڑے او یارو ایک روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم او تم نے دیکھے ہیں جہاں بطلائیے کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامی اے معجبی تیری قسم آفاقہ گردی دیو آفاقہ گردی دیو قلبت العردہ مشارقہ و مغاربہ فلم عجد رجلن افضل امن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لگے اٹھیں پتہ چل گیا تکلیف تینوں دے رہنے ساڑھا تینوں پہ رہے ہیں جلن تینوں پہ رہی ہے اٹھا تقصیر روح البیان مضوعات قبیر معارض النبوت شانی شریف چار کتابہ میں حوالے نہ گل کرنا میرے نبی کریم دی بارگچ حضرت بلال حاضر صلح سرکار نے فرمایا بلال اضان تے پڑھ ہاں کھو سبحان اللہ در گئے وہ کنے مولی صاحب رضی صاحب سانوینا کنے دیکھن اضان پڑھو ہاں دی کئی نوجوان ہیں جنہاں کنے اضان پڑھو کرنے سانو شرم ہوں دیئے شرمایا نہ کرے کرو پکے نجاہد بنو نبی کریم دی عاشق بنو اب دین دے خادم بنو سرکار نے فرما بلال اضان پڑھ حضرت پیارے بلال نے اضان پڑھی کنی پیاری اضان ہو گیا کنے سونا بک رکھ تو وہ گا پیارے بلال اضان پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا ٹھیر جا معظم میرا دل لرز رہا ہے کہیں تابہ گل نہ جائے اور تیری شور مستدہ سے ذرا ٹھیر جا معظم حضرت پیارے بلالے عزانہ کی کہو سبحان اللہ راج کے آنکھو سبحان اللہ محبت مدینے والے ابھی تو آڑے تر راضی ہے کہو سبحان اللہ اور جناب پیارے بلالے عزان ختم کی تھی کتاب بھائی لکھیں میرے تیرے کملی والے کھڑے ہو گئے اوہ نجدیوں اپنے ملوانے دیئے تذکرہ سنکے تھٹھے ماں میرے نعرہ تقبیل اللہ اکبر اللہ مجیدانی صاحب جندہ باد بھائی ہوئے بیڑا گھر کے جائے تیرے ملوانہ اگر ثابت کر جائے کہ نبی کریم دا فرمانے کے انگوٹے چند کے خاتران والا مشرکے اللہ بھی قسمیں ایک ہزار رپی یہی نام کوئی حدیث ہی جو ثابت کر دے ورنہ میں ثابت کر رہا میرے نبی کریم کھڑے ہو گا ہے تو وہ سبحان اللہ یارو کنہ سونا منظر ہوئے گا قسم رفضی آ محفلے میرا پیر آجائے لوکی اٹھکے کھڑے ہو جاؤں جس محفلے چندہ با حبیبہ آجائے وہ محفل کی ڈیس ہونی ہوئے گا کہ او محفلے چون والے نبیر غلام کی بے خوش قسمت ہوں گے جنہاں نے اپنے نبیر زیارت کی تھی اسا اے اس محفلے چاہے اپنے پیر زیارت کریے قسم رفضی صادیق قسمت جناب کوئی صحابی نہیں اندازہ ہی نہیں اسی خوش آجائے دناب سلطان لارفین سلطان با رحمت اللہ پرمانے اللونو دے مرد لکھلت جشمہ ہوئے تے ایک کھولا تے ایک کا جاہو تے مرشد کا اے دیدار یا حضرت باہو تے مینو لکھ کرونا حجا ہوں میرے دے تہرے نبی نبیر رحمت شان والا نبی اور جدی شان رجل اللہ کریم تفرمانے یا ایوہاں نبیو اللہ ارسلہ کا شاہدن و مدشرن و نظیرہ و دائیل الاللہ و دائیل الاللہ بے ازنے ہی و سراجم و نیرہ اوہے نادا ملوانہ راتیے سے ایت روتے پہ یا لے کل ترجمہ کیتا اس ملوانے نے آج پڑی تھی شیطانی نے ترجمہ کیتا اگر ترجمہ کرتا تھا میرے نبی دی شان ظاہر ہونی تھی آج ترجمہ سناوا تائیدار بریلی امام اہل سنت والا تائیدار بریلی کہا یا ایوہاں نبیو اے غیب دیا خبران دین والے اگر با بڑا ترجمہ کرتا تھا تو ماں ہی مر جانی تھی تو انہیں بڑے گی جانی ترجمہ کرتا تھا نبیو اے غیب دیا خبران دین والے یا اللہ ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ فرمایا اسا نے توانو پیجیا شاہدن گوا مبشرن خوش خبری سنان والا و نظیرہ اور درانے والا اور اگر فرمایا و دائیا اے نبیو پیارا نبیے جس نبینو رب قریم نے سراج و نیر بنا کے پیجی آئی کیونکہ سراج و نیر میرا نبی قسم ربی خوزیلی چمگریہ بلکہ میرے نبی دے دامن رحمتنا جیڑا بھی ببستہ ہو جائے نبیوں نے نور کر چھڑ دئی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی چمکاں چھڑ دئی پر کوئی دامن مصطفانہ ببستہ ہو کے دیکھے بے قسم رب دی نیرے پیر دامن مصطفانہ ببستہ ہو چہرے تے نور زاری اسائے نہ دے دامن ببستہ ہو ساڑھا بھی جنات کنکشنوس باگرہ جوڑا ساڑھے تے بھی نور زاری فر اونا نو دیکھ لو کالے انجن کی دین نو اسر پہ جناب دی کیڑی باٹی وڑا ہنے رینڈ کمپنی ہوں راتی شتر گھڑ کے بولو راتی اے وہ جاندے ہوئی اشر ہونا چاہیے رہے اے تو عرض کر رہے ہیں میرا تے تیرا نبی آکھو صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے قربان جامعہ یار کنی پیاری ہو محفل ہوئے گی کنی سورہ و بقت ہوئے گا اور کنی خوش نصیب ہو ہوں گے نبی پاس بھی محفل میں چاہتے ہوں گے سرکار جناب کھڑے ہو گئے رحمت دو عالم کھڑے ہو گئے میرے کملی والے آقا فرمانے میرے غلاموں کو جو بیکھیا دے کجو کیڑا نبی پہ پوچھ دینے او پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم اپنے غلامانوں پہ پوچھ دینے جدے متعلق اللہ کریم فرمانے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا دنے جناب جنو دین چلنا میں اور بارنوں پاروری کہوں پہریاں موالے پہریاں شکلالیاں کھنگے جی ایک کاموں کی دن جڑا رضیہ آیا جی او میں تے کوئی قروم دیئے پڑی نئی کوئی پریس ہو رہا تھا پر کوئی کرنا نہیں چا رہو دے پڑے کر کے سونا ہاتھیں نمو پتا لگے قرآن پاہ ناکے نہیں پڑھتا جا اپنے نام لہا شیخ العدیس ہوں کر لیا ایک پاسے تیرا نام لہا شیخ العدیس بے جائے دوجہ پاسے میں اپنے شیخ العدیس دا خادم بے جانا دوجہ پاسے میں اپنے پیرانے جوڑیاں میں خادم ایسے بے جانا قسم ربزی جا شیرہ لے باہ گئی جا سٹیج لالے اپنے شیخ العدیس پڑھ قرآن کہ میں بھی پڑھاں گا قرآن کہ سمربزی جا تیرا مجمع کھت کی اپنے مجمعینا ناما انہا پینا دے صدقے ناما آخی رد بھی تمہیں ہے کیوں کہ میں نے اپنی طرح جبنی قرآن پڑھنا ہوں دا ہے جس نے کگو کو شیخ العدیس کس نے بنا لکمانہ بشاہ رنمے صلو کمانور اے نا دے شایخולہ دیزی بولی جیلو قرآن پڑھنے لوکات ہیں اے سادہ موردی جانو رہے ہو در بیٹھا ہے چلو بیکھن چلیے لگو اے لکھ دے شانو رہے ہیں جیلو آیت ہے حدیث بنجیے نا لوکات ہیں لنٹ ہے جلی نی کرنا اوہ نے آنا یار ایتری عشق والا سعودہ تے درے اوہ تے بیس کہہ بیٹھا ہیں عزئی منوز پہٹھا ہے عزئی نبی کریم پر مل فالا مثل ما فالا خلیلی انا طالب ہوں فی سفو فی القیامت وقا اے دو ہوں الالجنہ سرکان پر مل فالا مثل ما فالا خلیلی اور جس جس نے بھی اضان رہے چاہ میرا نا سن کے میرے یا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل دی طرح عمل کیتا اور میں اس دا چانوالا ہوں مانگا فی سفو فی القیامت قیامت والے دن میں انہوں نے تلاش کرانگا انہوں نے لبانگا اور کسے کسے میرے غلام ہو جنہ اضان رہے چاہ میرا نا سن کے گوچھے چم دے سا ہو سرکان پر مل فالا کیا ملتا ہے دن میں انہوں نے تلاش کرانگا کہ اپنے نال ملانگا کہ حضور کی کہنے وقا اے دو ہوں الالجنہ سرمایا اگیا کہ میں ہوں عزا اور پچھے پچھے میرے آشے غلام ہوگے جنہ اضان رہے چاہ میرا نا سن کے گوچھے چم کے قاتلان دے سار سرمایا اگے میں پچھے میرے غلام ہوگے تجلوس بنا کے جنت وجدہ خلوم آگے جنت وجہے بولا جنت وجہے سچا کیا ہی تعظیم جس نے کی ہے اور تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اور یارو اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی تجیرہ مردود بیدت گستاخ ہے اور جہنم جلند ہی لائے کے اور توانو میں ایک بڑی تیاری گھر سناوا اپنے بزرگان دی گھر ساکت دینا ایک مرتبہ میں نو اپنے اسے مرکزی جامعہ حرفیہ رضیہ سیراجل علومے چھ گویا پردے پردے نا کتابہ پردے پردے دو پیر دا وقت ہویا تو میں مدرسے بیچے کمرے گے لیکھ دیا تو خوابے چھو میں نو کمری والے بھی زیارت ہوئی اے بھی اے نا بزرگانہ کرمیں اور قسم ربجی کلیکشن جو اٹھے دے بیکھو جا سدہ نبی کریم دا دروازہ نا وہاں جیتا جاوے تے تہاک ہو خوابے زیارت ہوئی تو اوہ اسنا زیارت ہوئی کہ گونڈا والا نا گونڈا والا اے تھی اپنی مرکزی جامعہ مسجد سڑک دے ہوتے ہوئے اے سڑکتے گونڈا مسجد سڑک خوابت میں ہے جناب اتھے مسجد جانا کہ دوپہ اربعہ ایک وجہ آیا کہ آپ آرہو پارواری قوم ایک وجہ لگ پہنے اللہ اکبر اللہ اکبری اے ونڈی بانگ پڑا ہے اوہ خوابے میں بیکھا ہے سڑکی مسیدیں کھلو کرنا اوور لوڈ دا رہی ہے جناب جی پینیات ہوتا سروائے امانہ غلط نہیں کہنے خواب دی کر لے اوہ خوابے جناب میں انہوں بیکھا ہے سڑکی مسیدیں جناب جی ویڑے ایک لوگ ہے اے ڈی اڈی دیوارے جلو میں بیکھی ہوں دا پتا نہیں جلو میں بیکھی اسی پہنے ہوں حضر صاحب دینا اے ڈی اڈی دیوار ہے حضر صاحب نہیں پتا ہے اوہ جناب سے دیوار دیتے ہیں میں جلو کری تو میں بیکھا ہے ایک وجہ آیا میں کیا ہے تو بادرو پارواری قوم دی ازان دا تاہ میں مسید سادھی میں انہوں کیا رہے ہیں جناب جی جو میں خوابے کیوں اور بالا کر کے فام آنا جناب مسید تو باد تیرہ بیڑا گئے مسجد سادھی بان کودے ہوئے سادھی جزان ہو نہیں ہے دو وجہ ہے صلاحہ تو نہیں ہے صلاحہ تو نہیں ہے جماعت ہو نہیں ہے ٹائی وجہ ہے تو ایسے کتے آگا جا انہوں نے جی ماریا نا بالا چوکے جناب جی با ستہ سٹون لگیا جناب گیا پولیس کھول امان اللہ بات ہے اگر چوٹ بولا اللہ میری زبان ہی بند کر دے سچی بات کرنا بلکل حقی سچی خواب دیگا او جناب جی پجا کیا کہتے علمدد یا پولیس میں نے رضی صاحب نے مارے دے پولیس آگئی خواب دیگا پولیس آگئی جناب جی میں نے پولیس نے ہاتھکڑیاں لالے گئے ہاتھکڑیاں لالے گئے پولیس میں نے لہکے مسید و باد نکل دیئے اسے مسجد نالی او جناب جی پولیس کھڑ دیئے تے کوٹ سیدہ تیہ خانہ بنے ہیں یعنی ساتھ آٹھ سیڑھیاں تیہ خانے پہ اندر جان دیئے جناب جناب دو تین سیڑھیاں تیہ خانے دے تے میں نے پولیس اتار دیئے تے میں نے نہیں پتا لگا سکڑیاں کدھر گئی ہیں پولیس کدھر گئی لیکن میں جناب جی شدہ تیہ خانے پہ چلا جانا امان اللہ باتے نبی کریم دے آشکو تیہ خانہ سارے نوروں نال نورو ہے تے میں جیوں تے میں جیوں تے سامنے جناب درمیان دے تکالی کملی والی سرکار اونا دے جناب ایک سجے پاسے حضرت محدث عظم پاکستان مولانا شایخ عدیس سربار رحمت صلی اللہ علیہ وزار اور اونا حضور دے دوسرے سجے حدوائے پاسے پیلے طریقہ رہبر شریع قبلہ حدیث آج وزار اور میں قسم لفضی خواب دی گے سنانا حضور نے خواب جندر جو فرمایاں میں اپنے قنعانہ لخوابے کہ گال سننا عوار سننا سرکار حضرت محدث عظم پاکستان علیہ ورحمت میں فرمادے میں کہ مولانا اے نا دکانتے تھب کی دیو اے مجاہد ملتے اور گالے سنانا لگا سا گالے سنانا لگا سا جبا میں نے خواب آئی خواب بے دوسرے دینی حضرت امتازل کبیر مولانا محمد اسماعید صاحب دامل برقات مولا لیا میرے بزرگ میرے محسن ایسا جناب غلیر چوبار نہیں کر دینے ایسا جناب اکرم دردین آلی دی دکان کو ایسا پرکنے ہیں اگو میں مر جنا مولانا کبلا میں نے جتنا مات دینے حضر صاحب نے یاد ہوگا میں نے فرمانے ہیں مجاہد ملک کیا حال ہے حضر صاحب نے منو حلیب و سلو ملک مجاہد ملک اسے ہی کہہ کے یاد کر دینے مجاہد ملک کیا حال ہے بھئی آپ کا میں جناب غلیر تابین دعا مانے میں نے وہ گالی یاد ہوں دیا میں کہے میں نے کنیکشن سرکار نہ جڑیا ہے کیوں نے جناب غلق تو فقریہ نہیں کہنا مرحانی فی المنانے فسیرانی فی الیکزہ اور میرے کمری والے نے فرمانے جنہیں خوابت مینو بیکھیا سرکار فرمانے نے انہیں بے سک مینو بیکھیا کیونکہ سیطان میری صورت اختیاری نہیں کر سکتا سرکار فرمانے ہیں میرا دیدار کرنے والا خوابت مینو بیکھنے والا جناب جانب غلیر میری دیدار نہ کر لیں اگر موت ہی نہیں آئے گی ایک اور جناب سرکار فرمانے مرحانی فی المنانے فسیرانی فی الیکزہ جنہیں خوابت مینو بیکھیا اس میں بے سک مینو بیکھیا میرا اوز دن دا ایمان پکا ہے میں اپنے آپ نے کہنا رضی تو نہیں مرنا تو نہیں مرنا جنہ سے جا جا ہے کملی والدی زیارت نہ ہو جائے اور الحمدللہ یقین کا بے سر سامانی دیالم دے اندر میرے باپ نے میری وعدہ نے میں نے حاجوا سے جناب کوئی پورا خرچہ نہیں سی دیتا بے سر سامانی دیالم میں تھا فیض مدینہ جانا مفجد فیض مدینہ کاموں کی منڈی میں چدہ کے دلویت خیال آیا تھا اپنے قوم دے اپنے جناب میں بازے ہیں ساملے میں جب میں ذکر کرتا ہے فیض مدینہ میں مدینہ وعدہ فیض جاری ہو گیا یہ حضی صاحب کی مدینہ یہ فرمان دے اور ایسا فیض جاری ہویا فیض مدینہ کاموں کی منڈی دے اندر حضی صاحب دا لگیا پودا فیض جناب پھلے پھلے لگے اور جناب دی فرصہ پھالوی لگے اللہ دے فضل دنا اور ایس ویلے جناب اس مسجد دے مدرستہ بھی کہا میں لڑکیاں نوی لڑکیاں نوی بڑے بڑے جہان ویکنی بڑے بڑے نبیہ دی بار گیا کوئی میرے ورگاں بھی بیکھی آئی عرض کی تھی سوڑے مشاری کہا و مغاری بہا سلام عجید رجلل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بیکنے پرکملی والیا تیرے ورگاں کوئی نظر آیا ہی اسی ایک کو تیرے ورگاں نظر آیا ہی حضرت سرکار پیر محر علی شاہ سب گھرنے والی سرکار آپ کی اندرے آپ ایک مائیہ کے اندرے سنو اور آجی کر دیں مائیہ دی طرح مائیہ رین مدینہ والی دا مائیہ آنکھو سبحان اللہ نہیں سارے بولو سبحان اللہ مدینہ والی دا مائیہ کہنے دے سنو تو ایمان تازہ کرو کیری گل تکیرہ مائیہ مدینہ والی دا بولو کیا مائیہ اس راتے گل کرنا مدینہ والی دا مجھے سوئرے کیسے دی کینگواج جائے بے خودی رضوی تے مائیہ پہ پردہ سی آسان قرآن پڑھ لیں اسن نیبریل بھی تے مائیہ پڑھ لیں لیکن مائیہ وی او مائیہ نہیں مائیہ وی او مائیہ او نبی کریم دا فرمانا سی اپلا جمریل دا عرض کرنا ایسے گلوں پیشے نظر رکھنے حضرت جناب پیر محر علی گولر وی رحمت اللہ لہ بھی وجدے چاک پہ کندنے کی کندنے پہ او یارو ظلفہ چھلے وے چھلے اے ظلفہ چھلے وے چھلے اے ظلفہ چھلے وے چھلے اے سارا جگ سونا آئیں پر میرے آقا تو چھلے وے پھلے گج کے اور کسی نے بڑے پیارے انداز چاکہ دیکھو دیکھو نکی ڈا سونا مائیہ اور دیکھو دیکھو نکی ڈا سونا مائیہ دیکھو دیکھو سنیو تسی دیکھو رب نے خوضی ونکان فی حاجی آما فا ہوا فل آخرة یاما وعدلو سبیلا قیامت وارے دن پیڈلی مار دے ہونگے لولے تے لنگلے رب کہندہ وعدلو سبیلا گمراہی پیڈل ہونگے گویا پیڈل مار دے ہونگے بگلانس کیلے ہونگے یا وزاکھی ہیں اے کوریاں اور کسی عاشق نے کیا خوب گل کی تھی وے کھو وے کھو نکی دا سونا ماہی اے وے کھو وے کھو نکی دا سونا ماہی اے او لڑا جن تاندہ نالے ارشاندہ راہیے او لڑا جن تاندہ تبا سبحان اللہ او لڑا جن تاندہ نالے ارشاندہ راہیے اور آو اندھرے بریلی میں چیک مولوی ہوئے نیامندردہ او بریلی چوئے سادہ نبی مکہ میں چویا او میں کہنا قسم رب دی سال او جیڑا بریلی میں چوئے امام احمد رضا او بریلی چو پیدا ہون والی سرکا او مکہ میں چو پیدا ہون والے رب دے یار دے گیت گا رہے ہیں پر انہیں نو کی بتاوے انہیں نو نجدینو کی بتاوے شیطانی نو او بریلی پیدا ہون والا مکہ میں چو پیدا ہون والے رب دے یار دے گیت گا رہے ہیں سون کی گیت گا رہے ہیں ایسے نبی کریم دا فرمان کہ جبریل دا سے بڑے بڑے جہان دیکھیں نہیں کوئی میرے ورگا بھی نظر آئی کہ جبریل دا کہتا سنو بریلی دا تاہدار دی بات فرمانے یہی بولے صدرہ والے جمن جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے جمن جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے جمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا جے کدھرے سن دے ہو تے کناہ مچھو رونے بولے کارڈ کدھرہ سنو چوٹھا لے بل لا کے اہمیں ایل حدیث اخوان دے ہو چوٹھا لے بل لا کے اہمیں ایل حدیث اخوان دے ہو چوٹھے ہو وحابی ہو حدیثا چھڑی جان دے ہو چوٹھے ہو وحابی ہو حدیثا چھڑی جان دے ہو کیڑی کیڑی حدیث سید بلد آدم ایوی تے حدیث سید بلد آدم ایوی تے حدیث اولو ما خالق اللہ نوری ایوی تے حدیث سید بل لا کے اہمیں ایل حدیث اخوان دے ہو چوٹھے ہو وحابی ہو حدیثہ چھڑی جاندے ہو چھوٹے ہو وہاں بھی ہو حدیثات چھوٹے ہو وہاں بھی ہو حدیثات ہم نہیں جاندے ہو یہ سارے ہو فی حواب ایوی تے حدیث نارائے تکبیر نارائے رسال دیکھو سارے نیازی صاحب کتابہ دی پانڈ اٹھا کے لے آ رہے ہیں آج انشاءاللہ سنو گے تک ایمان تاغائے گا نیازی صاحب کتابہ دی پانڈ چکے لے آئے ہیں اور آج جناب ایک کتاب سامنے کر کے دسیا جائے گا کہ رحمان والے کے لے ہیں تو شیطان والے کے لے ہیں تو سنو نظم یو سارے ہو یو سارے ہو فی حواب ایوی تے حدیث سلمہ شیطہ ایوی تے حدیث سلمہ سلمہ شیطہ ایوی تے حدیث فا اخبرنا ما کانا ایوی تے حدیث او مصطفی شان والی ہارش لو کاندے ہو چھوٹے ووہابیوں حدیثاں چھڑی جاندے سنو حدیث ایوی تے حدیثے ایوی تے حدیثے علم تما فسما ایوی تے حدیثے علم تما فسما ایوی تے حدیثے اراکم ورا الظہری ایوی تے حدیثے حدیثاں دےو باویوں حدیثاں کھائی جاندے چھوٹے ووہابیوں حدیثاں چھڑی جاندے چھوٹے ووہابیوں حدیثاں چھڑی جاندے چھوٹے ووہابیوں حدیثاں چھڑی جاندے سن حدیث سن حدیث نام نیاد ایل حدیثاں حدیث لو نبی اللہ حیون ایوی تے حدیثے جنہیوں نے لے رہن دیتے اپنی تقاتل ایمان کتاب دیکھ لیاو دے بیچ موجودی اوہ نبی اللہ حیون ایوی تے حدیثے تورد آمالو علیہ ایوی تے حدیثے تورد آمالو علیہ ایوی تے حدیثے جیڑا نامنے لارو اور جیڑا نامنے دسو ہاں کنہو خبیصے خبیصہ دے خبیص آپے بنی جاندے او چوٹھے ہو وہاں دیو حدیثاں شدی جاندے او ایک راتوں نظم پہ پڑے ملانی دا ختم شریف ایک راتوں نظم پہ پڑے ملانی دا ختم شریف انہیں جنیاں بھی سا دی ختم شریف دے چیزیں سننا ساری حلال تے طیب اور باری جنیاں نے الحمدللہ سنیا توانو مبارک ہوئے کہ باپتی زی زبان بچوں میں ساڑے کھانے جلے لے ثابت ہونے کہ سنیاں دکھا لے حلال نے سنیاں دکھا لے حلال نے یہ حلوے دا زکر کیتا حلوہ بھی حلال کھیر دا زکر کیتا کھیل بھی حلال بکرے دا کیتا بکرا بھی حلال چھترے دا کیتا چھترہ بھی حلال جنبے دا کیتا دنبا بھی حلال اور مرغ دا کیتا مرغ بھی حلال اور جناب کورمے دا کیتا کورمہ بھی حلال اور فروڑ دا کیتا فروڑ بھی حلال پانی دا کیتا پانی بھی حلال اور جناب درد دا کیتا درد بھی حلال کھانڈ دا کیتا کھانڈ بھی حلال اور جنہیں ناؤس خبیص نے لیسا کہ اے جی بے خودی ملا دیدہ ختم شی کہ سم رب جی سنیو تو ہمیں مبارک ہووے کہ باطل بھی زبان بیچو بھی اس چیزی گواہی مل گئی ہے کہ سنی جو بھی کھان دے لیں کھان دے حلال نے کھان دے کھولے نہ دی بھی سن لگو شیر عرض کیتا ہے حلوہ بھی تیبے سنو اور آتی علوے تو بلا سردہ سی حلوے تو بلا سردہ سی نعرہ مارو حلوہ شریف حلوہ شریف حلوہ کھانو تیو انوی ملے گا حضرت مونہ محمد بشیر صاحب غالباً کوٹیلواراں والے نے بڑی پیاری گالہ لگے دیکھئے یہ کہنے نے یہ گھی اور سوجی کا اندانی والا سنو یہ گھی اور سوجی کا اندانی والا اور یارو وہی کھائے جو ہوئے ایمان والا بڑی ماننو ہلوہ کھانا لب زی اور بڑی مانن ہلوہ کھانا لب زی دیکھری بہی مانہ دا دے لکھاننو تے داتیا دلوازیں تو دہ لمر ہلا لب زی نہیں دیکھری لکھد brow پہت پر نواز دے تب کھانا لب زی سادیا غزاوہ پاک بولور سادیا غزاوہ نعرین غزاوہ ڈا بھی میرے کونھ 걸 سنو حلوہ بھی تیب دے تے سیمی آمی تیب نے بکرے چھترے تیب نے سب کھانے جیگ نے تُسی دستو اور تُسی دستو دیڑو کچھ کنے کوئے کتھوں پہ کھان دے ہو بابیو چھوٹے ہو حدیثہ چھڑی جان دے ہو چھوٹے ہو حدیثہ چھڑی جان دے ہو چھوٹا لے بللا کے ایم ایل حدیث اخوان دے ہو ایک حدیث سید بلد آدم دوسری حدیث اول ما خلق اللہ لوری دیدی حدیث انما انا قاسمون چوتی حدیث یساریو فی حواق پنجمی حدیث سل ما شیطا سیویں حدیث فا اخبر نا ما کانا ستویں حدیث انی ارا مالا ترون اچھویں حدیث علم تو ما فی السما اراکم برا اظاہی چھناویں حدیث دسویں حدیث نبی اللہ حیون یاروی حدیث تورد آمال علیہ اور یاروی والد یا ناد یا یارہ حدیثہ پڑھ کے سناتی ہیں جو انوینا منت بڑا پکا خدیث ہیں آنکھو جو انوینا منت بڑا پکا خبیث ہے اچھی آنکھو جو انوینا منت بڑا پکا خبیث ہے یارہ حدیثہ ناد میں نظم پڑھ کے سنایا اور یا منت بڑا پکا